بھائی کراچی سے خنجراب تک آپ بائیک پہ گئے بائیک پہ بائیک کا نہ خیالو بندے کو اپنا نہ خیالو تشریف کا تو خیالو سر یہ جو ٹرپ تھا یہ تشریف کے درد کے بہت بیون جا چکی تھی بھائی اب آپ کو تشریف محسوس ہی نہیں ہو رہی محسوس ہی نہیں ختم کوئی کہے تشریف رکھے تو آپ کہتے تھا رکھی بھی تو ہے نہیں نہیں تشریف غائی نہیں غائی ہو چکی تو چھے دن میں کیا یار چودہ بائیک ہی تھی کب آپ چلا رہے تھے نہیں نہیں ایک طرح سے ہم چودہ کے چودہ آپ اس میں کنیکٹڈ ہلمٹس سمجھ گیا میں سمجھ گیا بلو ٹوٹ سے کنیکٹڈ تھے اور اور آپ گوڈ اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے سپر آئی وے سے سپر آئی وے پہ دیکھی گھڑی صبح چھے بجم ڈاٹ سارے لباس میں تیار بائیکر بوئیز ریڈی ہیں دھوم مچالے دھوم مچالے تو جوسف میں بائیک چلا رہا تھا وہ انہیس سو سیسی تھی آرے ہارلی بریک آؤٹ کہتے ہیں اس کو جن کو پتا ہے اس کا وہ اس میں ہر طرح کی ہارلی رائٹ تھی بیسکلی تو چھٹے دن سکھت ڈے سام کو جب گھڑی دیکھی میں نے وہ گلوز لفز کر کے جو اب اتنا اڑتے چلے جا رہے تھے سردی بہت بڑھ گئی تھی تو سوہ چار بجھ رہا تھا سامنے خنجراب تھا اور میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو جمتے جا رہے تھے سوکتے جا رہے تھے تو وہ ایک کمال اچیومنٹ تھی کہ آپ کراچی سے خنجراب مطلب پاکستان کی طروق گزر گئے پورا پورا پاکستان ہمیں ٹریول کر لیا اس میں بہت ایونٹ تھے یار میں کیا بتاؤں دیکھتے ہیں کیسی رائٹی تصویر ہے ہمارے پاس دکھائیے بھائی اس میں آپ خنجراب تو نہیں گئے ہوں گے یہ اٹھارہ سو سیسی نہیں اٹھارہ پاؤں سیسی ہے بہت حالہ اچھا مہی بھائی اشتیت میٹ ان چائنا چائنا چیزوں کے بارے میں مشہور ہے زیادہ چلتی نہیں ہے بلکل نہیں چلتی فلم بھی نہیں چلی بلکل دیکھیں ایک آج کے دور کی ایک حقیقت ہے اور وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے اس کی ایک پرسپشن سیٹ ہونی ہوتی اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے مارکٹنگ کا اس کو اتنی ہائپ اور اتنی دیر تک اس کو وہ پکانا ہوتا ہے بلکل اور یہ کام کسی اور ٹیم کا ہوتا ہے جو مارکٹنگ اور اس کی سوشل میڈیا کا پرسیشن نہیں الگ ہے یہ everything is controlled وہ ٹیم میرے پاس نہیں تھی اور میرے اوپر جو pressures تھے کہ یہی ٹائم ہے کیونکہ آگے عید میں وہ پانچ فلمیں آنی اور اس کے بعد ہماری the most awaited film مولا جٹ آنی ہے تو چانس کوئی نہیں ہے this is the slot فلم originally جو تھی وہ designed نہیں تھی cinema کے لیے وہ designed OTT کے لیے تھی لیکن اگر فلم آپ cinema میں نہ release کریں تو وہ award category میں کام ہی نہیں ہوئی تو مجھے ایک official release چاہیے تھی اب یہ سارے فیصلے میرے نہیں تھے اس میں بہت سارے لوگ ہیں distributor, exhibitor and partners تو وہ I think perception اس طرح set نہیں ہوئی جتنی دیر اس کو ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے